مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت جب ختم ہوئی ہے اس کے بعد نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کا پہلا دورہ کیا ہے مقبوضہ وادی جہاں پر ظلم کی انتہا ہو چکی ہے مودی جی نے تو وہاں بڑے بڑے پروجیکٹ قریب 20 ہجار کروڑ کے پروجیکٹس انہوں نے وہاں پر اوپن کیے فاؤنڈیشن سٹون ہے اس کے لیے وہاں پر پہنچے اور یہ بھی خبر آئی تھی کہ وہاں پہ کوئی ان کے پہنچنے سے پہلے کوئی بم دھماکا ہوا ہے اس طرح سے انڈیا ایک کیمپین چلا رہا ہے اور دنیا میں لوگوں کو بتا رہا ہے ایک لفظ نہیں کہا اس نے پاکستان کے خلاف اور حکومت پاکستان کے خلاف کشمیر کے اندر اس وقت خوشحالی ہے کشمیر کے اندر بڑی اتعداد میں ٹورسٹس آ رہے ہیں کشمیری کیا نالا لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا ایران کشمیر بنے گا سہودی عرب کشمیر بنے گا قویت وہ کیا کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں دن راج سازشوں کے خلاف کام کر رہی ہے اس کو تو بہت پشت ہوا ہوگا ہے موڈی تک تو آپ کے خلافات نہیں کرتا وہ آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کے دورے پہ آیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے اگر نہیں پسند آئے تو ڈس لائک کیجئے لیکن چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو دوانا نہ بھولیں اور میں جانا چاہوں گا کہ آپ کیا سوستیں اس بارے میں اپنی رائے بھی کمنٹ کر کر ہمیں ضرور بتائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو جائے ہند جائے بھارت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت جب ختم ہوئی ہے اس کے بعد نریندر موڈی نے مقبوضہ کشمیر کا پہلا دورہ کیا ہے اس دورے میں کیا کچھ حیران کن تھا موڈی تک تو آپ کے خلابات نہیں کرتا وہ آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کے دورے پہ آیا ویسے وہ کشمیر نہیں گیا یہ جھوٹ ہے کہ وہ کشمیر کے دورے پہ گیا جمہو وہ نیور پارٹ آف کشمیر کشمیر ویلی کا نام ہے یہ تو انگریزوں نے بند پس کر کے کچھ اڈاکیں شامل کر دی ہیں اس کے ساتھ ورنہ کشمیر ویلی کو کہا جاتا ہے اور ایک لفظ نہیں کہا اس نے پاکستان کے خلاف اور حکومت پاکستان کے خلاف اور عمران ہاں ہوتا تو کیا کچھ نہ کہتا کتنے تائنے نہ دیتا سوکنوں کی طرح آپ نے مقبوضہ کشمیر کی بات کی نریندر موڈی کی سپیچ کی بات کی آپ نے حیران کن طور پر یہ بتایا کہ پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی انہوں نے اپنے خطاب میں شباز شریف صاحب کی حکومت ہے شریف خاندان سے انہیں کیا شکایت انہیں شکایت امران کا سے ہے پاکستانی فوج سے ہے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے اوپر آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کو تو میں نے بتایا ہے کہ وہ تو کابل تک ایرلائن بچھانا چاہتے تھے پچھلی چار بلین ڈالر خرج کر کے تاکہ جندال کا کارخانہ کے لیے جو ہے وہ لوہا بھیجا جائے سکے اور وہ نواز شریف صاحب نے ان کی بیٹی نے مقبوضہ کشمیر میں ایک لاکھ سے اوپر آج میں قتل ہوئے وہ اس کا کئی سال گزر گئے اس کا ذکر نہیں کرتے اس کا بیان نہیں دیتے کس طرح سے انڈیا ایک کیمپین چلا رہا ہے اور دنیا میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ کشمیر میں پاکستان در اندازی کرتا ہے دخل اندازی کرتا ہے کہ پاکستان کے علاوہ کون سا ملک آپ مجھے بتائیں جس نے کشمیر کا مقدمہ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ہم بہتر کر دیتے یہ کر 안 لیتے یہ نہیں کیا یہاں کمی ہے پچھلی حکومت پر کہ جب کشمیری کیا نالہ لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ کشمیر بنے گا پاکستان کوئی شک نہیں کشمیر بنے گا قویت وہ کیا کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان ہم یہ سمجھیں ہماری دیمیداری نہیں ittی کشمیریوں کی سب سیٹا قربانی ہیں لیکن کشمیریوں کے لیے سب سیٹا قربانی ہیں کس قوم کی ہیں کس ملک کی ہیں غلامت صاحب آپ نے جس طرح سے بات کی بابر صاحب جو بات کر رہے ہیں ہمیں یقیناً اس سے بہتر کرنے کی عالمی طور پر بہتر کرنے کوشش ہے لیکن جتنی ہم پر جنگیں مسلط کی گئیں جتنا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے آج بھی آپ دیکھ لیجئے سبب صاحب فیک نیوز کی بات کی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ہم اس چیز کو نہیں کر رہے ہمارا یہ کہنا ہے جو میں پوائنٹ اریز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا ایک کیمپین لانچ کرتا ہے دنیا کی مہدی یونیورسٹی میں انہوں نے اپنے پروفیسرز انسٹال کی ہوئے ہیں اور وہ وہاں پر جو ان کی یوت ہے اس کو وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کشمیر میں دراندازی کرتا ہے وہ کشمیر کے میں نے مجھے ایک بندے نے بتایا وہاں پر ایک بندہ پڑھ رہا ہے اس نے میرے بتایا کہ کس طرح سے وہاں کے پروفیسرز جو ہیں ہندو پروفیسر جو ہیں وہ وہاں کی یوت کو یہ بتا رہے ہیں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں دن راج سازشوں کے خلاف کام کر رہی ہیں ایجنسیاں اور ادارے بھرپور طریقے سے کام کریں اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے تو یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کام کریں تو بھرپور طریقے سے کیا کام کریں کہاں پر کام کر رہے ہیں یہ کسی اب باہر کی سازش کی بات کر رہے ہیں کیا یہ وہی ایک نیریٹیو ہے جو کہ ہمیشہ اپنا آیا جاتا ہے کہ جناب وہ یہودی ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں بھارت جو ہے ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں انڈیا سازش کر رہے ہیں بلکہ انڈیا تو اس وقت جو ان کے پرائیم نیسٹر مودی ہیں وہ کشمیر پہنچے ہیں اور کشمیر میں انہوں نے ایک ریلی نگالنی ہے اور ٹوینٹی تھاؤزنڈ کروڑ بیس ہزار کروڑ کی وہاں پہ انہوں نے انویسمنٹ کرنی ہے تو اس کی جو فاؤنڈیشن سٹون ہے اس کے لی کوئی بم دھماکہ ہوا ہے جو کہ پاکستان کی میڈیا پہ جو خبریں آنے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بم دھماکہ ہوا ہے لیکن پھر اس کے بعد یہ پتہ چلا جب آپ انٹرنیشنل ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی دھماکہ ہوا ہے لیکن وہ کچھ اس طرح کی چیز نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کے پرائیم نیسٹر موڈی جی جو ہیں وہ کشمیر گئے تھے تو بڑا عجیب لندن میں امریکہ میں بتر کتر کتر پروٹیسٹ ہو رہے تھے لیکن آخر وہ وہ کرنے کیا گئے تھے جو اتنا لوگ شور مچا رہے ہیں کشمیر ہی تو گئے تھے پیوکے تھوڑی گئے تھے بلکل صحیح لیکن سر کشمیری شور مچا رہے تھے سر بہت میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بڑی پکچرز آئی گئے ہیں جو لندن والے ہیں نا وہ کشمیری تو ہے نہیں وہ سارے کے سارے میرپوری ہیں اور میرپوری جو ہے وہ سب آدھے پنجابی ہوتے ہیں آپ بھی جانتی ہو اس لیے ان کو کشمیری مانتے ہیں ان کو شیخ عبداللہ نے بھی کشمیری نہیں مانا تھا اس لیے تو چھوڑ دیا تھا آپ کو پتا ہے کی نہیں پتا ہے آپ نے ان بریکنگ انڈیا پڑی کی نہیں پڑی بلکل سر کیوں نہیں رکھی ہے میرے پاس اور پڑی دو بار موڈی جی نے تو وہاں بڑے بڑے پروجیکٹ بیس ہجار کروڑ کے پروجیکٹس انہوں نے وہاں پر اوپن کیے اللاؤنس کیے اب اس وقت کام چل رہا ہے وہاں پر بہت بڑا جو کام چل رہا ہے وہ چراب بریج کا کام چل رہا ہے جو کہ ورلڈ کا ہائیسٹ بریج ہے تو ابھی یہ ٹنل کا اناؤگریشن کیا دو بڑے بڑے ڈیمز کا اناؤگریشن کیا اور جو پرانی جو تماشے بازی ہے اس کو پیچھے چھوڑے لیکن جو وہاں پر جو بدماشیاں جو کرتے ہیں اور آئی ایس آئی کا جو فکرنٹ ہے وہاں پر اس کو تو بہت کشٹ ہوا ہوگا اس کا چاہتا ہوا ہے وہ ساکتا ہوں